ظالمین معذرتهم ولہم اللعنت ولہم سوء الدار صدق اللہ العظیم باوازِ بلند پر یقزبان کہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے جھوٹی افوائیں پھیلانا پراپیگنڈے کرنا بے ہیائی اور اوریانی کا پرچار کرنا یہ ساری چیزیں ایک منفی پہلو ہے ان چیزوں کا لیکن بعض اوقات شر سے بھی خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل آتا ہے یہ شعر ہے خیر کا پہلو یہ ہے کہ یہ معاشرے کو اپنا چیرہ دکھاتے ہیں آپ فیس بک اٹھا لیں یوٹیوب دیکھ لیں ٹک ٹاک دیکھ لیں الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں یہ مختلف جو چینلز ہیں اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں بھری پڑی ہیں اخباریں بھرے پڑے ہیں نیوز چینل کہیں پہ خبر چل رہی ہے سگے چچا نے بھتیجے یتیم کی جائدات پہ قبضہ کر لیا بیوی نے آشنا سے مل کے خامند کو قتل کر دیا بھائی نے چھوٹے بھائی کمزور بھائی کی جائدات پہ قبضہ کر لیا کبھی یہ ملتی ہے خبر کے کسی سرمایہ دار نے پوری فیکٹری کے مزدوروں کی تین مہینے ہو گئے تنخواہی کوئی لگی ایسے لگتا ہے ظلم ہی ظلم مارکیٹوں میں ظلم کارخانوں میں ظلم گھروں میں ظلم بازاروں میں ظلم اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے مولا علی کا ایک بڑا عظیم شان فرمان ہے آپ فرماتے ہیں معاشرہ وہ تمام گناہوں کے ساتھ چل سکتا ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ظلم نہیں چل سکتا ظالم جب ظلم کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میرے تک پہنچنے والا نہیں کوئی تو نہیں پہنچتا لیکن خدا کا غضب کا ہاتھ اس تک پہنچ جاتا ہے قابیل یہ میرا جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ نہیں ہے آج کے جمعہ کی نشست میں میں نے اسی پہ چند دلائل آپ دوستوں کی خدمتِ عالیہ میں پیش کرنے ہیں قابیل تاریخِ انسانی کا سب سے بڑا ظالم جس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا پہلا قتل انسانی تاریخ کا حضرتِ آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا لاش اٹھا کے پھر رہا ہے پتہ نہیں دفناؤں کیسے اللہ اگر چاوے آر نا توجہ رکھیں میری بات پہنے اللہ اگر چاوے آر تے قابیل نے زینہ وچ بھی گالپ آئی سکنا سی بی ایس طرح گڑا کھو دے دفناؤ لیکن اللہ کریم نے انہوں عبرتنا نشان بنایا اور ایک ایسا پرندہ جس نے کمینگی اور کمزرفی مشہور ہے کڑا کوہ انہوں پہ جیا جا توں جا کے انہوں سبق دے تے جدو کوہ نے ایک دوسرے کوہ نوں اس نے سامنے دفناؤیا تے انہیں سر تہاترہ کیا کھیا یا ویلتا اعجزتو ان اکون مثل حاضل غراب فعواری سوءتا خی فأصبح منن نادمین یارو میں تے اس کان علوی گیا گزریا جنہوں اتنا بھی نہیں پتا چلے اب اپنے پراہ کی قتل تو بعد ایس طرح دفنانہ ہے اللہ کریم نے اسے عبرت کا نشان بنایا اللہ اکبر فیرون کو کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا فیرون کو اور اس کے ظلم کی بات میں نے گزشتا جمعہ المبارک پہ آپ حضرات کی خدمت ویالیہ میں عرض کی اس نے حضرت موسیٰ کی قوم کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ان سے مشکتیں کروائیں انہیں قیدوں میں ڈالا پتہ نہیں کتنے مظالم ڈھائے فیرون نے اور کہا کرتا تھا علی سلی ملک مصر وحاضح الانہار تجری من تحتی کیا یہ مصر کی نیریں یہ مصر کے باغات موسیٰ تیرے خدا کے ہیں یہ میرے ہیں معاذ اللہ علیہ عزباللہ یہ میرے ہیں میں ان کا مالک ہوں اور بن بیٹھا خدا لوگوں سے سجدے کروانے لگ گیا پھر جنہ نیرہ تھے مان سی نا ایک شاعر ان پجابی نے آنے وارث مان نہ کر وارثانہ رب بے وارث کر مر نہیں ہائے ہائے وارث مان نہ کر بے وارثانہ رب بے وارث کر مر نہیں وہی نیریں وہی دریا وہی باغ وہی چشمیں وہی آبشاریں اٹھے ہی انہیں اندر ہی ڈوب کے مر گیا پانی میں ہی اللہ نے غرق کر دیا فوجیں دیکھتی رہ گئی کوئی بچانے کو نہ آیا ساری دولت پیسہ اقتدار سب کچھ وہیں پہ رہ گیا کوئی چیز بچا نہ سکیں قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے اتنی دولت انہیں اس نے کٹھی کر لئی یتیمہ نہ مال کھا کھا کے غریبہ نہ حق کھا کھا کے اوہ بہت بڑا سرمایہ دار بن گیا یہ سرمایہ دار جتنے بھی بنتے ہیں یہ حلال کی کمائی سے تھوڑے بنتے ہیں معذرت چاہتا ہوں یہ جو پیسے والے لوگ ہیں حلال کی کمائی سے کتنا پیسہ آتا ہے انسان کے بات یتیموں کا مال کھا لیا غریبوں کا کھا لیا بڑے سرمایہ دار ہو گئے سرمایہ اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے ایک دن حضرت موسیٰ کو اس نے جو فکرہ بولا آئے ہا قرآن فاق نے اسے بیان کیا اس کا ایک وزیر تھا حامان اس نے آنا ذرا آئے روز ایمین اللہ نیا تمکیاں دینا ذرا سیڑھی لا میں تک کہا ماں کتھ ہے رہنہ نعوذ باللہ یہ انہوں نے سبحان اللہ نہیں گلتے نہیں بھے تو سبحان اللہ کیا بات ہے تو سنیمی استغفراللہ بولو سارے سارے بولو معاذ اللہ ایک وری پھر بولو آئندہ کے بعد اسی فکرے پہ جس پہ سبحان اللہ بنتی ہے اسی پہ کہنے مہربانی کریں یار یہ سادی سی بات ہے آنا ذرا لانا سیڑھی میں تک کہاں کتھ ہے رہنہ خدا یا حامان ابن لی سرحل علی اطلع الہ الہ موسیٰ فَإِنِّي لَاظُمْ لَهُمِ الْقَازِ قرآن نے بیانے آنا لازرہ سیڑھی میں تک کہاں کی تھیرہنہ ایسا نہ خدا نعوذ باللہ ظلم کی انتہا کر دی اور اس نے ایک جنت بنائی آنا تُو کہ آنا تیرے خدا نہیں جنت ہے اے جنت اے میں بنائی اے باغنی اے آبشارہ نہیں اے چشمے نہیں میں نے جنت بنائی ہے جدو جنت بن گئی تو تکن وستی آیا اللہ فرمانا ہے فیر اساں زمین کی آکھیا بھئی پھٹ جا پکڑ لیں فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِعَطٍ يَنْصُرُونَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِ قرآن ہے زمین پھٹ گئی اندر معاینے کے لئے بڑھا اندر ہی فاس گیا اُتھے ہی مر گیا نمرود حضرت ابراہیم کو کہنے لگا تو کیا کہتا ہے میرا خدا ہے کرتا کیا ہے زندے کو مارتا ہے اور مرے کو زندہ کرتا ہے اَنَا وَخِي وَأُمِيد نعوذ بِاللہ لَقْف وَارِ مِنِی تَوْبَةِ کروڑ وَارِ تَوْبَةِ آنے میں بھی یہ تک کم کر سکنا زندے کی ماری سکنا مارے کی میں زندہ کر سکنا ایک بندہ راہ گزر جا رہا تھا پکڑ کے لائے گیا اسے قتل کر دی آنے تک بلکل آزاد بندہ سی کس ہے کم ہے پہ جانا سی میں مار چھوڑے ہیں مارے نہیں مارے ایک بندہ جس سے سزائے موت ہو چکی تھی جیل میں قید تھا تالہ کھول کے انہوں بری کر دوتا ہے آنے اس پہ موت لازم تھی میں نے آزاد کر دیا ہے ایک کم تے میں بھی کر سکنا حضرت ابراہیم تکے آپ پہ کئی بیمانیں آپ نے فرمایا چل پھر سن میرا ربوئے جڑا مشرق جو سورج کی کڑ کے تھے مغرب والغرب اے تے ان پہ کئی بیمان ہو گیا ہے آپ نے فرمایا ہون پھر اگلی گل اس کی کریے اگر توں خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال قرآن کہتا ہے فَبُوِحْتَلْنَذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ اُتْفِرْ چُپْلَا گئی نمرود کا انجام کیا ہوا ہے خدای کا یہ بھی دعوے دار تھا بڑی طاقت تھی اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بات کا جب جواب نہ من پایا نہ تو آنا ہے چخا جلا کے اسے اس میں جلایا جائے پنگوڑے پا کے سٹے آ گیا لمبا واقع ہے اللہ نے حضرت ابراہیم نے فتح عطا فرمائی وہ سارے درخت جڑے سٹے سن لکڑیاں بڑا کے اللہ نے انہیں حکم کیا کہ اپنے کھڑے ہو جاؤ پتے لگ گئے پتوں پہ شاخنیں لگ گئیں شاخوں پہ پھول لگ گئے اور ان پہ ہوا چلی اور باغ بن گیا گلو گلوزار بن گیا اور حضرت ابراہیم اس انارکلی میں ٹہلنے لگ گئے اور اس کا انجام کیا ہوا چھینک آئی چھینک نچ جس کی آنے ہوں اے تھک مچھر بیٹھے لنگڑا نچ آئی تھی وہ اندر چلا گئے پہلے تھی مکہ مارنا رہا وہ اندر جا کے اللہ سی مکہ مارنا رہا چین نہ آیا پھر اس نے نہ دربار بھی جتیاں لٹکا چکے اگے دربار نہ عدوے سی جڑہ آوے سجدہ کرے ان دربار نہ عدوے ہے جڑہ آوے ہک لٹر مارے دو مارے ترے مارے جڑہ زیادے مارے اس کی زیادہ انعام ملے آخر کار نمرود کو چین نہ آیا ظالم چین نہ رہی نہیں سکنا قسم خدا ہے ظالم نہیں رہ سکتا چین آج اگر ظلم کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جب وہ حرکت پہ آتی ہے اس کا مطلب آج تک کسی کو نہیں پتا ہم سارے کہتے ہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے لیکن کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا غضب آتا ہے تو پھر وہ اطلاع دے کے نہیں آتا وہ آ جاتا ہے بس وہ آ جاتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے آ گیا نمرود پہ خدا کا غضب ہوئے ہوئے آ گیا غضب اوہ جڑا مچھر سی پہلے تھے جوتیاں مارنے رہے پھر وہ ساخیہ چین نہیں آنا آئندہ تو بعد نوکر ملازم میں پیسے دیا کر ساں جڑا جوتیاں مار سی اسی طرح چار سو سال تک جوتے کھاتا رہا ساڑھے چار سو سال اس نے حکومت کی تھی ہے اس میں چار سو سال اس جوتیاں کھا دیا اور سسکتا سسکتا مر گیا حجاج بن یوسف بھی بڑا ظالم تھا میں آج ظالموں کا انجام آپ کو بتا رہا ہوں بڑا ظالم رج کے ظالم کئی نیک کام بھی اس نے آئے قرآن باگتے ہیں جڑیاں زبران زیرانہ اے اسے ہی لوائیاں ساں اے زبران زیرانہ اے حجاج بن یوسف نے لوائیاں ساں ظالم بڑا ساں چنگے کام بھی اس نے آئے محمد بن قاسم جیسے جرنیل بھی اسی کے زمانے میں پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ میں آکے حضور کا جھنڈا لے رہا ہے اسلام کا برچم لے رہا ہے لیکن اسنیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے اسنہ ظلم ایک پاسے دو بنیاں گل کی تھی کنہیں بچ اس آکیاں میرے خلاف بکرنے ہیں پگڑو مارو مار چھو ایک بندہ دعا پہ مگنا ہے تکو کرڑا ظالم ہے ایک بندہ دعا پہ مگنا ہے انا یا اللہ می کی اکھاں دے می کی اکھاں دے اے گزرے آئی ساکیا میں جانا پہ کم واپس آماں نہ آیاں تے میں تیری مونڈی لا ساں توں دعا پہ مگنا ہے نبینا انا یا اللہ اکھاں دے آنا میں جا رہاں کسے کم اگر واپس آیا تیری اکھاں نہ ہو یہاں تیری میں مونڈی لا دے لیکن بعض اوقات مارا بندہ بھی ہوئے گلک کچھنگی کاری جانا تے او پہلے تے بچارہ اکھاں پہ مگنا سی ہونو اس کی اپنی جان نہیں پہ آگئی بھئی ہونو نہ آیاں نہ اے سی رو مارس ایسی دلوں اس دعا مگی پھر دل سے جو نکلتی ہے آئے 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 ٹھنڈے بولے ہو اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے واپس جب حجاج پلٹا تو دونوں آنکھیں آ چکی تھی آہنا ہے میں تاں تنو آکھے بھئی توں اندروں نے پہ مگنا اپرو پیا مگنا ہے تے میں تنو تلوار نی تمکی دیتی ہے پیڑے آ پرو نہ مانگ اندروں مانگ تے بندہ اندروں مانگیا تے اللہ نہ دیا یہ نہیں ہو سکنا بہرحال یہ زمناً بات آگئی ہے جو بات ارز کر رہا ہوں بہت بڑا ظالم تھا آئے آئے بڑا ظالم اقتدار آ جائے نا تو بندہ ظالم ہوئی جاتا ہے دس بندے فیکٹری میں کام کرتے ہو نا تو مالک آنے منو مالک منو میں تسا نا مالک آنے کیا نا منو مالک میں مالک آنے اس نے لے جینے اندر فیرونیت آ جائی اور کارنوی اقتدار ہی ہونا ہے اے بڑے جڑے بزرگن انہنا بھی کراچ اقتدار ہونے ہے بیوی بچے نوہ آگئیاں تے بڑا بابا بھی ہونے ہونے ہیں میں مالک آنے تے میں نو خبردار نچھ آوے تے سارے ہاں تیشو پیپر اتحج بگڑے ہونے ہاتھ بن کے جی جی کرنے ہو وہ سارے جی بنے کارنی کوئی نوہ آ جائے نہ تو اس کی آنا خبردار اے تھے بینے ہی اے تھوں اٹھنے ہی اس نے لے جینے اندر فیرونیت آنی ہے ہاں تے کئیاں نوہ آنے لے جینے ہمچ بھی فیرونیت آنی ہے جڑی جہیز چوکھا لے کے آ جائے نہ کر وہ آنی ہے ان بڑے کی آکھو رات نے ٹائم یارہ وجہ تو بعد پانڈے نہ کھڑکا ہوئے پچھنے میری نیندر خراب ہوئی ہے امہ کی آکھو اگر اس کی پانڈے نہیں لوڑے کر کول رکھیا کر ہے اراتی نہ اٹھ کر کھڑکایا کر ہے یہ اقتدار بڑی ماری چیز ہے یہ جب آتا ہے نا تو انسان کے لے جے بدل جاتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی نے ایک بات لکھی ہے ایک بار مجمع کو ابھی تک میں نے سبحان اللہ کی عرض نہیں کی ابھی میں مجبور ہو گیا ہوں عرض کرنے پہ آپ کہیں گے تو میں وہ بات عرض کروں گا بات بہت بڑی ہے نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں ہوں کیونکہ جس طرح کی وہ بات ہے اس طرح کی آواز نہیں ہے اگر آپ اگر آپ ایک بار پھر موقع لے کے جلدی جلدی پوری کر دیں فل ان دا بلینک تو میں عرض کرتا ہوں جلدی بولیں بڑے درویش بندے نے مولانا جلال الدین سیوتی ہو مارے اوپراہو لے ہو گل لے ہو مولانا صاحب آپ فرمانے ہیں میرے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نمرود جیسا اقتدار نہیں فیرون جیسی طاقت نہیں قارون جیسی دولت نہیں اگر آج بھی مل جائے نہ آج بھی انہوں نے خدا بڑھنتے دل کرنے لیکن کیا کریں ان کے پاس نمرود جیسا اقتدار نہیں فیرون جیسی طاقت نہیں قارون جیسی دولت نہیں مل جائے تھے وہ آج بھی خدا بڑھنتے انہوں نے دل کر دیں حجاج بن یوسف نے بڑا ظلم کی تا چھے لاکھ لوگوں کو قتل کروایا چھے لاکھ لوگوں گل کرنی بڑی سوکھی یہ موہوں میں کٹ چھوڑے ہیں چھے لاکھ لوگانوں حجاج بن یوسف نے قتل کروایا بہت بڑا ظالم انسان تھا ایک قتل اس ایسا کیتا اوہ تابیع امت مصطفیٰ حضرت سعید بن جبیر ہائے میں صدق جاوائنا نشان تھا پورا دن روزہ رکھنے پوری رات مسلط کھل کے اپنے ربنی بارگاچ سجدے کر دیں بڑے نیک آدمی پورا پورا سال روزہ دار پورا سال پوری رات کھڑے ہوکے قرآن پڑھنے والے ایک دن ممبرتے آئے اور فرمایا حجاج باز آجا ظلم توں اللہ نے لاتھی بڑی بے آواز ہے صرف اے گل کی کسے بے غیرت جاسوس نے جا کے حجاج نے گل سنائی بھئی سعید بن جبیر تیرے بارے چے آکھ ہے اسا کیا پگڑ کانوس اونا کون ہے میرے خلاف گل کرنے لے پگڑ کے لے آئے آپ نے آدھا ہے تیرا نام سعید بن جبیر ہے فرمایا ہاں میرا نام سعید ہے اے گلا کیا فرمایا آکھیں مجھے جانتا ہے میں کون ہوں میں قتل کروا دوں گا آپ نے فرمایا نہ تُو میری جان نہ مالکیں نہ میری موت نہ مالکیں میری موت زندگی نہ مالک او سونا راگ دیں آگرامی قدر احباب آئے آئے سعید بن جبیر نوں کہندہ ہے میں تیرے قتل نوں عبرت دا نشان بڑھا دے مانگا فرمایا تُو کے وے تیرے تُو پہلے بڑے بڑے آئے چلے گئے فیرون جیسے نمرود جیسے حامان جیسے قارون جیسے شداد جیسے نہ تیرے قول نمرود جی طاقتیں نہ فیرون جیان اقتدار نہ قارون جی دولت تُو تے چھوٹا جیا جانا ہے جو کرنا ہی کرنا ہے میرے بھائیو سعید بن جبیر نوں نوکرہ سفایا نوں کہندہ ہے انہوں نب کے لیا جاؤ قتل کر دے ہو تے جدوں او گسید کے لے جان لگے سعید بن جبیر مسکراب غصے نال اگ بھگولہ ہو گیا آدھے تُو ہس کے میرا مزاق اڑانا چاہنا ہے تُو ہسنا تاں پہ ہیں کہ میرا ٹھٹھا اڑانا چاہنا ہے نوکرہ نوں کہندہ ہے انہوں دور لے کے نہیں جانا بلکہ میرے سامنے قتل کرو سعید بن جبیر نوں اسے کمرے دنر لے آئے جس دے اندر حجاج بن یوسف تخت بیٹھا سی تے جو ہی قتل دا آڈر ہویا حضرت سعید بن جبیر نے اپنا موں قبلے وال کر لے آو انہی وجہت وجہی لیلذی فطر السماواتی والارض حنیفاں وما انا من المشریقی قبلے وال موں کر کے آ کے آ آو تے میں نوں مارو انہیں آ کے آ نہیں نہیں تُو اپنا موں قبلے وال نوں اٹھاؤ میں قبلے وال تیرا بوں آو میں تنوں قتل نہیں کرنا اور سفاہیاں نوکرہ نے زبردستی آبدہ چہرہا قبلے والوں ہٹا کے تے دوئے پاسے پھیرے آو اللہ دے والی نے قرآن دی دوئی آیت پڑی فرمایا لِللہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُمْ مَشْرِقُ وَالْمُو کرو یا مَغْرِبُ وَلْ شُمَالُ وَلْ کرو یا جُنُوبُ وَلْ جِدْرُ وِكْوْگِهِ اللہ 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 چل گئیاں تلواراں ظلم دیاں چل گئے خنجر ظلم دے حضرت سعید بن جبیر دے حضرت سعید بن جبیر دے گلے دے خنجر رکھیا گیا پورا دن نفل پورا دن روزہ رکھنے والا رات پوری نفلہ دے اندر قرآن پڑھنے والا عظیم میرے نبی دتابی عظیم صحابہ نوے کھنے والا گرامی قدر احباب حضرت سعید بن جبیر دے جو ہی گردن تے خنجر رکھے آ آپ نے اپنے حق تا نوٹھایا اور اٹھا کے کہنے نے مولا بس صرف بھین اس طوبات اس ظالم نو کسے ہورتے مسلط نہ کریں مولا چل میراتے خون کرن لگائے لیکن کسے ہورتے مسلط نہ کریں کسے ہورتے ظلم نہ دا موقع نہ دیں میرے بھائیو ادھر تلوارا چل گئیا میں کتابہ دے اندر پڑے آئے کہ سعید بن جبیر دے جسم چھو اتنا خون نکلے آئے جتنا اٹھ دے جسم چھو نکلے خون ہی خون ہی ایک سمجھدار بندے کو بلایا آنے ہو رہاں کی بھی مارے آیا یہ آل نہیں تکیا اتنا خون پورا کمرہ پھار گیا بندہ بڑا سمجھدار سی اس آق ہے تو جدو کسے کی مارن لگنا ہے نا تو اوہ ڈھر جانا ہے تو ڈھر نی وجہ تو بندے نہ خون خوشک ہو جانا ہے اس نہ خون پہ آدھا سنہیں بھی بندہ ڈھٹ کے مرے کیا بھا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے قتل ہو گئے حضرت سعید بن جبیر راتی ستا سعید بن جبیر خواب دن رائے تھے انہاں گریبار نپ لے آو اور فرمایا کیوں مارے آئی اٹھ کے بے گیا پوری رات جگنیاں گداری دوئی رات جوئی بسترزیں گیا پھر سعید بن جبیر خواب دن رائے گریبار نپ لے آو فرمایا میں نو میری غلطی تے دس قصور تے دس کیوں مارے آئی پھر اٹھ کے بے گیا تیسرے دن ہوئی خواب چوتھے دن ہوئی خواب حتیٰ کہ چند دن آتو بعد بڑا سخت بیمار ہو گیا حکیم آئے ڈاکٹر آئے بغداد چون مسل چون بسرے چون دمک چون جڑا ڈاکٹر نبز نپے وا دے حجاج لگ دے تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی بیماری ہے ایک حکیم آیا دے اتنا بڑا حکیم ہے تے نو میری بیماری دا کیوں نہیں پتا لگ رہا دس نو میں نو کیڑی بیماری ہے انہیں ایک گوشتا لو تھڑا دھاگے نال بن کے مون دے اندر پایا تے جوں ہی بار کڑیا تے کیڑے مکوڑے چھوٹیاں چھوٹے سبتے پچھوٹے لال بیگ اس گوشتے ٹکڑے نال چمتے ہوئے اتنی سخپت پو آئی سارے درباری اٹھ کے نسگے حکیم ہی نسر لگا آدھا توں تے نا جا میں نو دس بیماری کے نہیں ہے انہیں جڑا جواب کتا ظالموں کے لیے بھرتا ہے اور آدھا ہے جمانہ کا لے وے میں پڑے غور نال تیرے جسم دا معاینہ کیتا ہے لگتا تُو کسے اور چیز دا مریض نہیں ہے تُو بدعا دا مریض امیر کی دولت سے نہ ڈر غریب کی آسے ڈر مظلوم کی آسے ڈر امیر کے پیسوں سے نہ ڈر مظلوم کی آسے ڈر اللہ وقت پر جنہ امام حسین نے قتل کی تس آجاما ذرا اس گلت ہے لیکن نہیں ایک بار بولیں پھر دوبارہ ابن ساد یہ کمانڈر تھا امام حسین کو قتل کروانے والوں چھے سال صرف گزرے چھے سال کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اٹھائیں تاریخ کی کتاب ابن زیاد آئے ہو ظالمان تُو میرے نبی دی نسبت داوی خیال نہیں رکے آؤ امام حسین دا سر کٹ کے ٹرید اندر جنوید سب نے آیا ہو انہیں ایک چھڑی لے لیتے ہونٹا تے مار کے کہند ہے تُو ہے ہی ایسا سے تیرا پیو ایسا تُو ایسا سرکار دیکھ صحابی حضرتِ بریدہ بن اسلمی دربار دن در بیٹھے سنو فوراں آئے لپکے انہاں نے او چھڑی نپلیں آدھائے ظالمان چھڑی پیچھے کر لے ادھے لبا تو ہٹا لے انہا لبا تے میں محمد نو چم دیا تے بوسا دینے شے سال گزرے عبیداللہ ابن زیاد دیاں کن تا ختم اقتدار ختم اے صدا بادشاہیاں میرے رب دیاں نے اے صدا نا باغ اے بلبل بولے اے صدا نا باغ بہا رہا اے صدا نا ماں پہ حسن جوانی اے صدا نا صحبت یا رہا اے اقتدار چلا گیا اے طاقت چلی گئی مختار سکفی کوفے دا حکمران بن گیا اور انہیں چون چون کے نبی دے آل دے قاتلانو مارے آو بازارہ مچ بھی مارے آو گھرہ مچ جا کے بھی مارے آو جلوت مچ بھی مارے آو خلوت مچ بھی مارے آو ابن زیاد دیواری آئی اے تری ہزار دلشکر لے کے فراد دریا دے کنارے پہنچ گیا میرے بھائیو یہ کم محرم والے دن مختار سکفین ابراہیم بن مالک نو بیجیا کہ جا ابن زیاد نو قتل کر کے لے آو تری ہزار دلشکر اوئی دریا فراد اوئی محرم دا مہینہ اوئی کربلا دا میدان ابراہیم بن مالک دیاں فوجاں تے ابن زیاد دیاں فوجاں آمنے سے آمنے آئیاں ابراہیم بن مالک نے اتنی چابق دستینال حملہ کیتا کہ سارے دے سارے نس گئے ابن زیاد کلہ رہ گیا اور انہوں انہیں گرفتار کر کے سر کٹیاں کٹ کے تے تشدنر پایاں تے آیا ابن زیاد مختار سکفی دے دربار دے اندر تے اوئی چھڑی انہیں لے لئی دس محرم دا دن سی اوئی چھڑی لے کے ابن زیاد تے ہوتا تے مار کے کہنے دا توں دس ہون دس توں پرا سے یا حسین اللہ حسین اللہ حسین ہون دس ہون دس توں برا سے یا حسین ایک کر کے مارے ابن سعید اے بڑھا ہویا نا تے گوشہ نشین ہو گیا اس نے پترے کی بلا کر آنا ہو رہا ہے تو حفظ نام تھا اس کے بیٹے ابا کو تھے اس آ کے اب بیری اللہ اللہ پہ کرنے گوشہ نشین ہو گئے آنا چاہ امام حسین کو قتل کر کے ان اللہ اللہ پہ آ کر اس کی بلا ہو حفظ گیا ابا مختار سکفی بلا رہے انہیں آکے آتے میرا یارے میں انہیں مار دا جدوں امام حسین کے قاتلین کو مختار چن چن کے کوفے میں مار رہا تھا تے انہوں ہی کسے بندے آکے آ نس جا تے جان بچا انہیں آکے آ میں انہوں کچھ نہیں کہن دا میرا لنگوٹیا یارے میرا پراہ بنے ہویا ہے انہیں آکے آ توں اگر نبی دے نواز صدہ نہیں بنے آئے تے تیرا یار تیرا کنے بن سکتا نس جا جان چھڑا جاؤ مارے آ جائیں گا مختار سکفی تے نو در بار دنر بولا رہے آئے انہیں آکے آ جا مختار نو کہہ میں بیمار آ ضعیف الومرہ میں اللہ اللہ پہ کر دا میں نہیں آسکنا مہ حفظہ کے کہند ہے میرے ابا جان گوشہ نشین انہوں آ نہیں سکتے اللہ ماہ رومی نے مسنوی نے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے ایک شیر ساری زندگی جانور چیر پھاڑ کے بڑھا ہو گیا تے گوشہ نشین ہو گیا تے ایک دن کہندہ ہے ہن میں کچھ نہیں کرنا ہن میں نیک پاک ہو گیا لومنی آدھی ہے بادشاہ سلامت اگر نراز نہ ہو نیک پاک نہیں ہو ہن دوڑ تو سنکھل نہیں لگنی نسین ہے سکنے ہن سچی گلدہ سو میرے بھائیو شیر بھی بڑھا ہو جائے وہ بھی نیک پاک ہو جاندہ ہے ابن سعید ابن سعید نو پیغام آیا حفظ نو کہندہ ہے جاہمیاں کے کہہ میں نہیں آسکنا مختار کہندہ ہے تیرا پیوتے نہیں آسکنا انہیں بارہ بنیانو تلواراں دے کے بیجنی آؤ اور محل جو نکل دے آکیا خالی نہیں آنا سر لے کے آنا اے بارہ دے بارہ اندر داغل ہو گئے دروازے توڑ کے ابن سعید دا سر کلم کیتا ہو میرے بھائیو پہلی وری انوان توانو قاتل آنے اسے اندہ سنا رہے ہیں ابن سعید دا سر کلم کر کے ترید اندر پاکے تے دربار دے اندر آندا ہو تے حفظ بیٹا سامنے کھڑا ہے حفظ نو آدھے تک کس دا سر اے کس نہ سے رہے ہیں رو پہ آدھے آدھے اے تے میرا باب ہے من منوں ہی میری زندی دا سواد کوئی نہیں مختار آدھے چل سواد نہیں تے تینوں ہی کھڑے لین لانے آؤ حفظ دا سر بھی کٹ کے اسے ٹرید اندر رکھیا تے محمد بن حنفیا مولا علی پاک تے بیٹے دی بارگاہ دے اندر بھیجیا اور نال ایک چٹوی بھیجی کہ ابن ساتھ دا سر حسین دے سر دے بدلے اور اے دے بیٹے دا سر علی اکبر دے سر دے بدلے امام محمد بن حنفیا کھڑے ہو گئے روکے آپ کہنے دے نے کی پہا کہنا ہے کتھے حسین دے کتھے اے پلیب کتھے علی اکبر دے کتھے حفظ او ناصل جنادے گھر قرآن ہویا تے جبریل اوے دربان بن کے اے باپ جنادہ لڑ دا ریا ہر میدان اندر کل ایمان بن کے اے ماں جنادی اے ملک جنت ہووے تے نانا جائے عرشت مہمان بڑھ کے اے دین نبی دا جد اجڑن لگا آگے کربلا وچ مہمان بڑھ کے کتھے حفظ تے کتھے علی اکبر تے کتھے ابن ساد تے کتھے امام علی مقام امام حنفیا ہاں ہاں خولی بن یزید انہوں سارا مجمع جاندائے اے ظالم اوسی جنہیں امام حنفیا سار کٹے آسے ابن ساد آدھا کتھے مختار آنہ کتھے اوہ خولی کتھے انہوں آکھا جی کار وچی ہے بندے نو اپنیاں کتیاں نا پتا اوڑا ہے نا ادھر اپنیاں کتیاں نا پتا اوڑا ہے جدو آئے نا مختار سکھوی کے سپائی گھر ایک ٹوکرے وچ تھلہ چھپ گیا ککڑا نا جڑا ٹوکرہ اوڑا بیوی نو آدھا سپائیاں نو کہہ دے کر کوئی نا اللہ اکبر بیوی دا جواب سنو بیوی سرکار دی آل دی پیار کرن والی امام علی مقام امام حسید نال پیار کرن والی آدھا آمن تکمی کر کوئی نہیں سپائی اندر آئے انہیں موہ بول کے آکیا کوئی نہیں اشارے نالا کیا اور نہیں موہ بول کے کہنے دیئے کوئی نہیں تاکہ سن کے نہیں اشارے نالا دیئے اور نہیں آگئے انہا نپ لیا تحت کڑیاں نال تے بیڑیاں نال جکڑ لیا تے مختار سخفی دے دربار دن در لیا آئے تے مختار سخفی دے مسجدہ دن در اعلان کر آیا اوے کوفے والے ہو میدانہ دن در ہو آ جاؤ کوئی گھران دن در نہ روے بادار دن در نہ روے آج خالی بن یزید دان جام اوئی ہونوالا ہے جڑا انہیں حسین نال کی تازی کوفے دے لوگ لکھا دی تا دا دن در آگئے آگیا مختار سخفی سامنے کرسی تے بہن گیا آدھا ہاں ہاں تُو کے کہندہ سے میں آج انہیں حسین دا سر کٹے ہے میں آہ ہون بول کنے کٹے ہے ہاتھ بند کے کہندہ ماف کر دے ہو میرے اتنے پیسیں او لے لو میری بیوی دا دیور بھی لے لو جاہداد بھی لے لو میں اتنا انہیں بڑھایا او بھی لے لو انہیں سارے ہاں پیسیں ہیں جاہدہ دانتوں فیان انہیں ماں تے قبضہ کی تا تے مختار سامنے کرسی تے ہے آدھا ہاں ہون بول کنے کٹے آ آدھا نہیں نہیں میں تے نہیں کٹے آ میں تے انہیں دی خاطر اس ٹیم بڑھ کا مار نہ رہا میں تے کوئی نہیں کٹے آ میرے بھائیو جلادانو مختار سکتوینی آ کے آئی نو کھڑا کرو کوفے دے چوک دے اندر اور اک کر کے دے تے تنوار دا بار کرو او بار کرن پھر پنج منٹ چھوڑ دے من پھر بار کرن پھر چھوڑ دے من پھر بار کرن پھر چھوڑ دے من حتیٰ کہ خون جسم چھو بہ بہ کے نکل گیا نہ ڈھالو گیا مختار کہندہ جین دے نو اگلا ہو جدو راک اڑی تے لا مکان سے بھی آواز آئی ان اللہ عزیزن زمت کا شمر زلجوشن ایک اکدہ نا لے رہے ہیں ایک اکدہ شمر زلجوشن جس نے آخری وار امام علی مقام تے سجد دوران کی تا جدو مار پین لگی قاتلان حسین اے نس گیا تے دوڑ دیاں دوڑ دیاں مدینہ جا پہنچے آو ایک خیمے دے اندر جا وڑیا اگے امام زین الابیدین بیٹھے آپ نے کھڑے چھو تھنڈا پانی پھر کے دیتا اور شمر نے پانی پیتا آدھے جناب یا تے منوں جان دے نہیں ہوں کہ میں کونہ آف دیاں کانچہ سو آگے آپ نے فرمایا جان دا کیوں نہیں ہوں جنہیں کربلا دیاں تپ دیاں رہتا تھے میرے بابا حسین دا سر کٹے آسی میں اپنے دشمنوں کے میں بھل سکدا ہوں آدھے پھر میں نوں پانی کیوں پھلایا جے اوے خدا دا نا جے چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تھے اپنیاں پھینہ نال اپنیاں پھائیاں نال رشتہ دارہ نال نراد رین والے ہو امام زین العابدین دا جملہ پلے بن کے جائے ہو آپ نے فرمایا اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے آج تُو ہمارا مہمان ہے تُو اپنے مہمانہ نال جڑا سلوک کی تے اے تینوں تیرے بزرگوں نے سکھایا ہے میں جڑا تیرے نال سلوک کی تے منہ نانے مصطفیٰ نے سکھایا ہے اے جے میرے نبیدہ شریعت کہ آپ پیاری بات ہیں کہ آپ محبت کی بات ہیں آپ نے فرمایا اس وقت تُو جو کیتا ہو اے تینوں تیرے بڑے آنے دے سیاو میں جو کیتا ہے میں نوں مدینہ دے تاجدار آنے دے سیاو میرے بھائیوں نس گیا ہو آپ نوں کہندہ پناہ ملے گی آپ نے فرمایا جنوں رب نہ دے وے انہوں میں کہہ دے سکھا جنوں رب نہ دے وے زین اللہ بھی دین کونوں دے انہوں پناہ دینوالا تلوار لئی ایک گاؤں دے اندر جا کے چھپ گیا لوگانوں دمکی دیتی خبردار جنہیں میری جاسوسی کی تی میں او دی گردن اڑا دے آنگا لیکن قدوں تک چھپ دا لا دی لاٹی بے آوازے اتھے بھی مختار سکفی دے سپائی پہنچ گئے اور انا اے توں پگڑ کے تے مختار سکفی دے دربار دے اندران دا تے مختار آدھے ہون دس آگے ہیں نا بڑا چھپے ہیں کب تک نسیں گا میرے بھائیوں بڑا دردناک انجام ہویا شمر زلجوشن دا زندے نوں کھڑا کی تانگیا اور مختار نے بڑے بڑے کتے پا لے سن آنے چھوڑو اس دن سارے کتے چھوڑو جنہیں کی فیر گئے کتے ترے ترے دن آدھے پکھے پہلے ترے دنوں سے بھوکا پیاسا رکھا اور مختار آکھے جانور پانی پی سکنین کام پی سکنین اللہ پی سکنین چڑیاں پی سکنین حسین نہیں پی سکنین آکھے ہزیان ترے دن پیاسا رکھے تن دن پکھا رکھے تن دنا تو بعد کتے چھوڑے جڑے اوڈی تکہ بوٹی کر گئے میرے بھائیوں اور گرامی قدرہ حواب لاش دندر رسی پا کے گردن دندر کوفے دے بادارہ دندر پھر آیا گیا اور آواز آئی کسی بے عدب کی لاش ہے مو دکھانے کے قابل نہیں یہ لاش ہے بے عدب کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ دشمن خدا کی لاش ہے رحم کھانے کے قابل نہیں ہے اللہ کریم فرماد ہے ما ینفعو الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ دَّا وَحَبْ بِن مُنَبْبِدِ ایک گل سُنا کے اجازت چاہنا ایک بادشاہ نے بنی اسرائیل دا بادشاہ سی ایک گمنام علاقے دندر انہوں محل بڑھان دا شوق ستایا میں تھکوٹھی بڑھاؤں اے پانچ کلیاں چاہ میرا مکان ہونا چاہینا لیکن اس سے جگہ تے ایک بڑھی جہی مائی نیچوں پڑھی بادشاہ نوکرانو جا کے کہندہ ہے اممہ نوکرانو جا کے کہندہ ہے اممہ نوکرانو جا کے نکلے بڑھی کو نوکرانو جا کرائے انہا کہا اممہ نکل جا بادشاہ دے محل بڑھان دا پروگرامے او بڑھی آ دیے میں اپنا کار کے میں چھوڑ کے جاماں اے سوسائٹیاں والے جدو قبضے کردیں تسی جاندے ہو اکیمیں قبضے کردیں انہاں قبضہ گروپ رکھے ہوئے ہیں غریباں دیاں اگر زمینہ آ جاماں انہاں دیاں سوسائٹیاں دیں انہاں تے اے انہاں دھمکان دے ڈران دیں اور اگر انہاں پھر بھی بازنا من جگہ نہ دے من اے انہاں تے پرچے کران دیں انہاں جیلہ جندر بان کران دیں میں ایسی ایسی خبرانی ماز اللہ سنی آنے کہ انہاں نو سروں مار دیں سروں مار دیں ظلم کی اے پل بڑے ہیں سوانہ اللہ نے ایک ولی نی زیارت سروں مٹائی گئی تسی جلہ پہ تکنے ہو کیا گا اللہ تسانہ کو بنناشا نہ سان جاؤ میرا دیا ہے کوئی نہیں گالتے کرنی ہے نا اللہ کے ولی کی زیارت ہی نہیں تھی گرائی گئی یا نہیں گرائی گئی اے مصد گرائی گئی خدا نہ تو اللہ نے ظلم تو ڈر جاؤ اللہ دے کہار تو ڈر جاؤ اللہ دے ظلم تو ڈر جاؤ میرے بھائیو اور گرامی قدرہ حبوب میں کنے توانوں دسان نو کرچا کرائے ہونا کہ ابھی بھی چاہیت ہوں اپنا سمان وہ آدھیے میں شادی کی تھی سی وی پنجی سال پہلے میرا خامد فوت ہوں گئے بچے اللہ میں نو دیتے کوئی نہیں میں بڑھی ہوں آج جا کل میں دو چار دنہ دی میں مانا بادشاہ نوہ کو میں مر گئی میں پکیا ویا پھلاں اے جگہ پھر لیل میں بادشاہ کہن دا ہے نہیں نہیں بڑھی نوہ کو دو دنہ دا نوٹو سے چھوڑ دے اپنا مکان اے بڑھیا نوہ اپنیا مکان نہ نال بڑا پیار ہوندائے بچے جا کے گل پر دی اچھے بہریہ دندر مکان لینن بڑھے ماں باپ کہنے نسی اسے کچھے مکان میں چرمانگے ازا اچھے کچھے کھٹھے چرمانگے سڑا اے ہی آشیانہ اے ہی بھانسلا بادشاہ آپ پہ آیا اس بڑھی کول بڑھی نوہ دا تمہیں نوہ جان دیئے میں کوڑا اے میں محل پڑا لگا چاہی تھوں اپنی جھومپڑی تے لے جا بڑھی کہن دیئے مرڑ تو بعد لے لوی جین دے جی تے میرا جھومپڑی تے میرا آشیانہ نہ توڑ وہ آد ہے نہیں نہیں میرا نقشہ خراب ہوندائے میرا نقشہ خراب ہوندائے اگر تم جھومپڑی نہ پٹی میرا نقشہ خراب ہوندائے میرے بھائیو بڑھی نوہیک لیا اے بڑا ظالمیں میں نمی منیا میری جھومپڑی گرا دے مینگا اور روزانہ صبح تو لے کے شام تک بھوے شام تو لے کے صبح تک بھوے تھوڑی دیر سویں زیادہ دیر جاگے کدھرے میرا گھنسلا نہ ٹٹ جائے میرا آشیانہ نہ بکھر جائے اے میرے خواب ٹٹنا جاون تے بادشاہ نوی بندے بٹھائے یوں ہی گھروں بار نکلے بلڈوز کرو ایک دن خاتون سر شام کسی کام کی گھر سے بار نکلی وہاں بن منبیس روایت کے راوی ہیں گھروں بار نکلی انہاں موقع پاک بلڈوزر چلا کے دیوار بھی بڑھا چھوڑا دو گھنٹے بعد واپس آئی انہیں وے کہاں میری جھومپڑی ٹٹ گئی ہے میرا گھونسلہ ٹٹ گئے ہیں میرا آشیانہ بکھر گئے ہیں خدا دی عزت دی قصہ میں میں روایت پڑی ہے میرے جسم دے رونگتے کھنے ہوں گئے ہیں انہیں جڑا ہاتھ اٹھایا اللہ دے عرش دے لرزہ تاری کر دیتا دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواد مگر رکھتی ہے ہاتھ اٹھائے روکے کندی مولا میں بے اتھے نہیں سا تو کتھے سے کیوں نے یہاں انہاں تے غزب دایا کیوں نے یہاں انہاں تے اپنا کہر دایا اللہ نے فرمایا جبریل بس انہیں پوری بستے انہوں برباد کیتا جائے پورے علاقے انہوں برباد کیتا جائے اور انہوں بھی برباد کرو جڑے ظلم سیندن لیکن بول دے نہیں انہیں بھی برباد کرو آج یہی حال ہو رہا ہے کارخانوں میں ظلم مارکیٹوں میں ظلم گھروں میں ظلم بازاروں میں ظلم دعا کرو یار اللہ سنو ظالمہ نال نہ رکھے اللہ مظلومہ نال رکھے اللہ بروز قیامت سنو اسنہ حشر ظالمہ نال نہ فرمائے باتنہ حشر ظلم سنو مزان رکھے موسیقی